اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس کو تڑکے صبح ایران کی راجدھانی تہران میں حماس کے مکھیا اسماعیل حانیہ کی ہتیہ ہو گئی تھی اور ایران نے اس کا آروب اسرائیل اور امریکہ پر لگایا ہے ایران نے اسرائیل کو سیدھی دھمکی دی ہے کہ وہ جوابی حملے کے لیے تیار رہے اور یہ حملہ تہرہ اپریل دو ہزار چوبیس کو ہوئے ایرانی حملے سے بلکل الگ ہوگا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہی نے تو ایرانی ریولوشنری گارڈ کوپس کو اسرائیل پر سیدھا حملہ کرنے کا آدیش تک دے دیا ہے لیکن اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل اس کے اوپر جوابی حملہ ضرور کرے گا اور ایسے میں ایران خود کو کیسے بچائے گا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے دراصل ایران اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے اور اب اسی کڑی میں امریکی اخبار دہ نیو یورک ٹائمز نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے نیو یورک ٹائمز کا کہنا ہے کہ روس ایران کو ائر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار اوپ کرن دے رہا ہے جو اسے اسرائیل کے جوابی حملوں سے بچائیں گے دراصل ایران کے نئے راشپتی مسود پزشکین نے روسی سرکشہ پریشت کے مکھیا سرگی شوہیگو سے ایک بڑی میٹنگ کی تھی اس دوران ایرانی راشپتی نے روس سے ایڈوانس ہتھیار مانگے تھے یہاں تک کی پزشکین نے ایک بار پھر سے روس کے ساتھ اپنی رن نیتک ساجے داری کو بڑھانے کی پرتیبت تاجاہر کی تھی پزشکین نے شوہیگو سے کہا کہ روس ان دیشوں میں سے ہے جو ایرانی راشت کے ساتھ مشکل گھڑی میں کھڑا رہا ہے اور اسرائیل کی گازہ میں آپرادھک کاروائی اور تہران میں پچھلے ہفتے ہماس کے مکھیا اسماعیل ہانیا کی ہتھیا اسرائیل دوارہ کیے گئے سب ہی انتر راشتے کانونوں اور نیموں کے کھلے او لنگھن کا ادارن ہے پزشکین نے آگے شوہیگو سے یہ بھی کہا کہ ایران اور روس کی ساجہ ستیتی ایک بہو درویہ دنیا کو پڑھاوا دینا ہے جس سے نشچت روپ سے ایک ویشفک سرکشا اور شانتی کو پروچساہن ملے گا آپ کو بتا دے کہ میڈلیسٹ کے سنگکٹ اور روس یکرین یودھ نے پوتن اور ایران کی دوستی کو اور مجبوط کیا ہے کیونکہ یکرین میں جب روسی سینا کمزور پڑھنے لگی تھی تب ایران نے اسے ہزاروں گھا تک کامی کےس ڈرونز اور مسائلے سپلائی کی تھی جن کے دم پر روسی سینا نے یکرین میں بہت بڑی تباہی مچائی تھی روسی سینا نے ایرانی ڈرونز سے یکرین کے وزلی گھروں اور انہیں مہتپون ٹھکانوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا اور ایران کے ان سستے ڈرونز کا یکرین کے پاس اس وقت کوئی توڑ نہیں تھا وہیں میڈلیسٹ کی بات کریں تو روس ہماس اور ہجباللہ کا بہت بڑا سپورٹر ہے اور ان دونوں ہی گھٹوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے یہاں تک کہ ہماس کے نیتا کئی بار موسکو کا دورہ بھی کر چکے ہیں وہیں پتن نے اسماعیل ہانیا کی ہتیا کی بھی بھرسک نندہ کی ہے روس نے فلسطین کو لے کر بھی ٹو سٹیٹ فارمولا پر اپنا سٹینڈ کلیر کر دیا ہے روس کا کہنا ہے کہ وہ ایک آزاد فلسطین کے پکش میں ہے اور اب جب ایران اسرائیل پر بدلے کی کاروائی کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو روس اسے یہ ایڈوانس ائر ڈیفنس سسٹم دے کر اسرائیل یا امریکہ کے جوابی حملوں سے بچانا چاہتا ہے حالانکہ روس کے کئی ہتھیار ایران کے پاس پہلے سے ہی ہیں اور ایران کے راستے یہ ہتھیار ہجگولہ اور ہماس تک بہت چکے ہیں موسیقی